آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسی ابتدائی علامات ہوتی ہیں جن سے آپ کو یہ شک محسوس ہونا چاہیے کہ آپ حاملہ ہیں اور آپ کو اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے حمل کا ٹیسٹ کنفرم کرنے کے لیے اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ناسلی حمید ہے میں شعبہ آپس گائنی سے گزشتہ 33 سال سے وابستہ ہوں آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسی ابتدائی علامات ہوتی ہیں جن سے آپ کو یہ شک محسوس ہونا چاہیے کہ آپ حاملہ ہیں اور آپ کو اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے حمل کا ٹیسٹ کنفرم کرنے کے لیے سو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی شادی شدہ ہیں اور حمل کے لیے پلان کر رہی ہیں تو اپنی ماہواری کا ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جیسے ہی آپ کے ماہواری کے مخصوص دن جو ہیں وہ اوپر ہو جاتے ہیں تو وہ ایک پہلی علامت ہے اور سب سے مستند علامت ہے جس میں آپ کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ پرگنینسی تو نہیں ہو رہی سو اگر آپ کی ڈیٹ کچھ دن بھی اوپر ہو گئی ہے اگر ایک آتھ ہفتہ اوپر ہو گئی ہے تو آپ اپنا پرگنینسی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ چھاتیوں میں ہیوی محسوس ہونا یا ان میں دکھن محسوس ہونا کیونکہ آپ کے جسم میں پانی کی ریٹینشن بڑھ جاتی ہے جسم زیادہ پانی آپ کے اندر ایبزوب کرتا ہے اور روکتا ہے تو اس وجہ سے چھاتیوں کا ہیوی محسوس ہونا یا پاؤں جو ہے ان میں ورم محسوس ہونا یہ بھی ایک پتہ دائی علامت ہے جس میں کہ پرگنینسی سے آپ کو ہو رہی ہے اس کے علاوہ تھکاوٹ محسوس کرنا یا ضرورت سے زیادہ نید آنا یہ بھی ایک علامت ہے کہ پرگنینسی غالباً آپ کو ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ پشاپ زیادہ آنا ضرورت سے زیادہ بار بار محسوس ہونا حاجت تھوڑے پشاپ کے اوپر بھی بار 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 باتروم جانے کی اگر آپ کو حاجت ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک ارلی علامت ہو سکتی ہے پرگنینسی کی نوزیہ کی کیفیت متلی کی کیفیت الٹی کے ساتھ یا الٹی کے بغیر یہ بھی ایک ابتدائی علامت ہے جو کہ حاملہ عورت کی ایک نشانی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ خاص غزہ کے ساتھ زیادہ الٹی محسوس ہونا اور کچھ خاص غزہوں کا خاص طور پر دل کرنا کہ یہی میں نے خاص غزہ کھانی ہے یا یہ جو پہلے میں کھاتی تھی اب مجھے اس سے متلی ہونی شروع ہو گئی ہے یہ بھی ایک ارلی علامت ہے پرگنینسی ہونے کی اگر ایسی علامات آپ محسوس کریں تو گھر پہ بھی آپ پرگنینسی کے کٹس یوز کر سکتی ہیں ٹیسٹ کی اور وہ کئی لوگوں کو مناسب طریقے سے انٹرپیٹ کرنی نہیں آتی تو اس کی انٹرپیٹیشن سیکھئے اس کے اندر ایک سٹینڈرڈ آلریڈی لگا ہوتا ہے مارکر آپ نے وہ یوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ جب ڈبل اس کے لائن ڈبل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حاملہ ہیں اس ٹیسٹ کے لئے کم از کم جو سٹک ہے اس کو اپنے پشاپ میں آٹھ سے دس سیکنڈ کے لئے ڈبو کر رکھئے اور چالیس سیکنڈ پھر اس کو سکھا کے اس کے بعد آپ اسے کنفرم کریں اور اگر پھر بھی آپ کو شک محسوس ہوتا ہے تو پھر بلاڈ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں بیٹا ایسی جی یا پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور وہ آپ کو الٹرساون کے ذریعے تشخیص کر سکتے ہیں پرگنینسی کی بہت شکریہ